سلام علیکم دوستو میڈیا فائی زون نیوز میں آپ کا آخر مقدم ہے ہیدر آباد میں پٹل پم پم پر لمبی خطارے لگ رہی ہیں کیونکہ لوگ اپنی گاڑیوں کی ٹائنکوں کو بھننے کے لیے بھاگ رہے ہیں کیونکہ ٹیک ڈرائیورز کے احتجاج کے وجہ سے ایندن کی خلط کے خشکے کے پیش نظر موٹر سائیکلوں کو ٹکر ماننے والے حدثات کے معاملات کے لیے نئے تازیتی قانون میں ایک شک کی خلاف احتجاج کیا گیا بھارتہ نیہتہ سنتہ کے تحت نا آبودیاتی دور کے آئی پی سی کورٹ کے جگہ لے کر لاپروہی سے گاڑی چلا کر اور پولیس یا انتظامہ کے اہلکاریوں کو بتائے بغیر بھاگنے والے ڈرائیورز کو دس سال قید یا سات لاکھ روپیر جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے ممبئی میں بھی لمبی خطاریں دیکھنے کوئی ملتی ہیں نا صرف حیدر آباد بلکہ ممبئی اور ناکپور کے پیٹرل پم پر بھی آج لمبی خطاریں کا سامنا ہے ممبئی کے پیٹرل ڈیلرز اسویشن کے صدر چیتن موڈی نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ پیٹر سے درائیور کے احتجاج کی وجہ سے پمپوں کو ایندھن کی فراہمی متاثر ہو سکتی ہے پیٹر پم کل خوشک ہونے لگے اگر سپنائی دوبارہ شروع نہیں ہوتی ہے تو آج زیادہ تر پمپوں کا ایندھن ختم ہو جائے گا اور پمپوں کے باہر نو پیٹرل کے بوٹ چسپانے لگا دی جائیں گے شہر کے کچھ پیٹرل پمپ پر بھی پیٹرل پمپ نہیں ہے کہ بوٹ چسپانے دیکھے گئے دریازنہ پریشان رہائشی اپنے گاڑیوں کی ٹینک بھننے کے لیے ہیدر آباد کے مختلف پیٹرل پمپ پر خطار میں کھڑے دیکھے گئے کچھ پمپوں پر تو معاملی جھگڑے بھی دیکھنے میں آئے جب لوگ بوتلوں میں پیٹرل حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے اب دیکھنا یہ واقعی رہ گیا کہ ہیدر آباد کے پیٹرل پمپ پر یہ صورتحال کب تک برقرار رہے گی